ہی ویورز ویلکم باک ٹو می چینل تو آج میں نے بنایا ہے کیرمل کھیر جو اید ملاد النوی کے لئے میں نے بہت ہی یمی اور مزردار کھیر بنایا ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیں اور چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے میں نے کچھ طرح سے تیار کیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک لٹر دودھ لیا ہے جو فل فیٹ دودھ ہے وہ ہے اور یہاں پر میں نے فرش کریم لیا ہے مطلب ملائی ہے میں نے دودھ سے ہی نکالا ہے یہاں پر باسمتی چاول ہے اور یہ میں نے چینی لیا ہے اور یہاں پر کچھ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہیں اور میں نے آدھا چمچ الیچی پورڈر کا استعمال کیا ہے ان تمام چیزوں سے میں آج کی کھیر بنا کر تیار کروں گی تو یہاں پر میں نے گیس کو آن کر لیا ہے اور یہاں پر ایک ڈکچی کو میں نے اس کے اوپر چڑھا دیا ہے کہ آج ہم اپنی کھیر اسی میں بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک لٹر دودھ کو اس برتن میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا مطلب ہلکا سا پانی ایٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے دودھ کو اچھی طریقے سے سکھا دینا ہے مطلب زیادہ نہیں سکھانا ہے تھوڑا سا ہلکا سا گارہ کر لینا ہے ہمیں دودھ کو اچھی طریقے سے سکھانا ہے یہ دیکھئے اسے ہم سکھا کر کے 1 لیٹر سے 1 لیٹر کر دیں گے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے دودھ میں اچھی طریقے سے اوبال آ گیا ہے اب ہم اسے اچھی طریقے سے ہلاتے جائیں گے اور اسے ہم سکھاتے جائیں گے یہ دیکھئے اسی طرح سے ہمیں دودھ کو ہلاتے جانا ہے اور سکھاتے جانا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر دیکھئے یہ چاول ہے جسے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اسے بھی اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اسے بھی اچھی طریقے سے ہلاتے جائیں گے ہم اسے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ چاول جو ہے ہمارا نیچے تلے میں سٹ جائے گا اسے ہم دو دو منٹ پر ہلاتے رہیں گے اور اسے ہم سلو مطلب میڈیم فلیم پر بنائیں گے میڈیم کو لو فلیم پر پکائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے لیچی پاورٹر اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے اور ہم اب اچھے طریقے سے اسے ہلاتے جائیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر اچھے طریقے سے گلا لیں گے چاول کو یہ دیکھئے ہمارا دودھ جو ہے وہ کم بھی ہو رہا ہے مطلب اچھے طریقے سے گاڑا ہو رہا ہے اور یہاں اس ٹائم پر ہم اپنی ملائی جو ہے اسے ہم اسے ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی مچھے طریقے سے میکس کر لیں گے دھیان رہے ہمیں فلیم اکدام میڈیم تو لو رکھنا ہے اور یہاں پر اپنی ڈرائی فروٹ کو بھی اس میں ایٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہم اپنا کیرمل بنائیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پر میں نے ایک پین چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم ہاف شوگر ایٹ کریں گے مطلب ہم اس میں پورا چینی ایٹ نہیں کریں گے ہم اس میں آدھے چینہ ہی ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے پگھلنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے آپ کو اپنی دکھاتے ہیں یہ اچھی طریقے سے پگھل جائے گا یہ دیکھئے یہ ہمارا کیرمل جو ہے وہ ضرور ہو رہا ہے یہ دیکھئے ہمیں اسے زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہمیں اسے برا ہنی ضرور ہم یہ بص اس طرح سے یہاں پر میرا کیمرہ بڑ ہو گیا تھا تو یہاںپر میں نے کیرمل اس میں ایٹ کر دیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہونائ работу بس تھوڑا سوز میں بچ傷 تھا جب میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے پھر سے اس میں ڈالتے ہوئے آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر میرا کیمرہ بڑ ہو گیا تھا ہم نے جو کیریمل بنایا تھا اس کو ہمیں اسی میں ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسا چینج ہو چکا ہے اس کا کلر پہلے وائٹ تھا اب اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بس اب ہم اسی اچھے طریقے سے گاڑا کریں گے اور یہاں پر جو میں نے چینی رکھا تھا بچا کر اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے میچھا اچھے سے ہونے کے لیے یہ دیکھئے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیول سپون گھی یہاں پر میں نے پیور گھی لیا ہے گھر کی نکاری ہوئی گھی ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے اس میں ایڈ کر دیں گے آپ گھی کے چگہ پر بٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے گاڑا ہونے کریے چولے پر چھوڑ دیں گے سلو میڈیم پر رکھیں گے ہم اسے یہ دیکھئے اس میں اچھا سا اوبال آ رہا ہے اور یہ اب دھیمے دھیمے خود ہی گاڑا ہوتا چلا جائے گا لیکن آپ یہ دھیان رکھیں آپ کو چمچ لگاتار چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ سٹ جائے گا یہ دیکھئے سائٹ سائٹ پر جو ہمارا لگا ہوا ہے ملائی اسے بھی ہم نکالتے جائیں گے اور اس دودھ میں ایٹ کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزدار لگتا ہے یہ ہمارا ہو کر کے تیار ہو چکا ہے بن کر کے اسے ہم زیادہ گاڑا نہیں کریں کہ یہ تھنڈا ہونے پر گاڑا ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے پر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کیسا ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک بال میں سرف کر لیں گے اسے ہم اپنے بال میں نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ بہت ہی دیلیشیس بنا تھا آپ اسے ضرور اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہم اسی طرح کے اچھے چھرے سے پی آپ سبی کے لئے لاتے رہیں گے اسے آپ لاسٹ میں کاجو پستہ بادا کسی بھی چیز سے گارنش کر سکتے ہیں اور آخر میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب